الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة وسلام علی عباده اللذین استفاد خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم یا ایوہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ صدق اللہ العزیز رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الرقلت من لسالی يفقه قولی اللہ ہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہ ہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورسقنا اشتنابا اللہ ہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہ ہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہ ہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہ ہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا فرزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النهار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ صف کا آغاز کر رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دس صورتیں ہیں مدنی سورہ حدیث سے سورہ تحریب تک ان میں بالکل درمیان میں جو یہ جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ اس کی انتیازی شان اسی سے نظر آ جاتی ہے کہ دونوں کا آغاز تصمیح سے ہوا ہے ورنہ اب تک یہ تھا سورہ حدیث کا آغاز پھر سورہ مجادلہ میں وہ بات نہیں پھر سورہ حشر میں پھر سورہ ممتہنہ میں وہ بات نہیں اب یہاں پھر جو آئی ہے تصمیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شئے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شئے جو زمین میں ہے وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ وَهُوَ زَبَرْدَسْتَ ہے کمالِ حکمت والا لیکن اس کے فوراً بات سورہ جمعہ وہ ہے يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْرَضِ تو اس میں جوڑے ہونے کے نسیون بہت نبایا ہو گئی مشابہت بھی ہے تصمیح دونوں کا آغاز ہو رہا ہے پھر تکمیل ہو رہی ہے میں نے بتایا تھا کہ نسبت زوجیت میں کسی مقصد کے لیے جنس جو ہیں دو وہ کسی آلہ تر مقصد کے لیے ان کے اندر لیسی پروکل نسبت رکھی جاتی ہے وہی یہاں ہے فیلِ ماضی فیلِ مزارہ اور فیلِ مزارہ عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کبر کرتا ہے تو یہاں اس جوڑے میں آ کر دونوں کو جمع کر دیا گیا یہ تصمیح جو ہے کائنات کے اندر جو کائنات کے ہر شیکر میں یہ یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے ہر دب ہو رہی ہے یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا سورہ حدید کی جو آیت ہے جس کو میں نے ارز کیا تھا اگرچہ وہ لفظ اچھا نہیں ہے اور دنگا واقعتم یہ ہے کہ پورا اور دنگا فلسفہ انقلاب سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس میں ہے انقلاب کس لیے لائے جاتا ہے فرانس کا ریولیشن کیوں آیا تھا ظلم ہے بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے عیش کر رہے ہیں لوگ کسان ہیں مزدور ہیں وہ کام کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں یا عیشیاں کرتے ہیں بدماش لوگ ظلم ہے ختم ہونا چاہیے لوگوں نے جانے دی ہزاروں نے جانے دی پھر شکل کیا بن گئی کہ وہ تو ایک بظاہر ڈیموکریسی ہے عوام کی حکومت حقیقت میں سرماعہ داروں کی عامریت قائم ہوگئی ظلم ہے مزدور کار کھانے کے اندر کام کر رہا ہے اس کے بچہ جو ہے بھوکا مر رہا ہے یا وہ اگر بدمار ہو گیا تو اس کے دوا نہیں ہے اور ان کی محلت اور مزدوری سے جو عیش کر رہے ہیں لال پری جو ہے ان کے شام کو جو ہوتی ہے ان کے جام میں وہ کیا کیا ہوتی ہے اللہمہ اقبال نے کس قدر تل خقیقت کہی ہے یہ کیا ہے مزدور خاجہ از خونے رگے مزدور سازد لالے راب یہ سرماعہ دار جو ہیں یہ مزدوروں کے رگوں کی خون جو ہے سرخ اس سے کشید کر کے اپنی وہ شلال پری جو ہے شام کو پیتے ہیں بیٹھ کر انقلاب ہے انقلاب ہے انقلاب نتیجہ یہ وقت بولشوک میں ایولوشن آیا پھر مسیبت اب ایک پارٹی ڈکٹیٹیشپ قائن ہو گئی آسمان سے گرے خجور میں اٹکے خجور سے گرے کسی کھائی میں جا گرے یہ سارا چکر کیوں ہو رہا ہے انسرچ آف جسٹس یہ ساری جد و جود انسان کیوں کر رہا ہے تو اب اب تو ہے کہ ایک سکر اور انداز میں جسٹس جسٹس فیئر پلے اس کی بات ہوتی ہے دین میں آپ دیکھئے کہ قرآن میں جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا اللہ قائمم بالقسط ہے مسلمانوں کا بحیثیت امم رول یہ ہے یا ایواللزین آمنوا کونوا قوامین بالقسط یا ایواللزین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط محمد کو کیوں بھیجا کہہ دیجئے کہ مجھے بھیجا گیا کہ مجھے قائم کرو اور اب جو آیت آئی گئی ہم نے تمام رسول اسی لئے بھیجے کتابیں اسی لئے بھیجیں نمیزان اسی لئے نازل کی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاو بالکتاب والمیزان اللہ یقوم الناس بالقسط لوگوں نے کیا کیا نبی آگئے انہیں پوجھنا شروع کر دیا باقی ظلم کا ظلم جو کا تو چل رہا ہے انہیں پوجھ لو خود آگا بیٹا بنا دو کچھ اور بنا دو اولیاء اللہ ہیں ان کو جو بھی چاہو بنا دو لیکن نظام ظالمانہ قائم دہا دنیا میں یہ محمد عربی کا کمال ہے انہوں نے آ کر نظام کو بدلا ہے در حقیقت یہ جو تکمیل ہوئی ہے اس پروسس کی اس لئے آپ رسول کامل ہیں آخری رسول اور کامل رسول جنہوں نے آ کر نظام عمل قسط کو بالفعل پرپا گیا چنانچہ وہ جو ایک عام قانون آیا اور پھر اس میں اتنی ننگی بات لوہا استعمال ہو سکتا ہے طاقت استعمال ہوگی ظلم کے خاتمے کے لیے اور ان تمام جتنی بھی ناانصافیاں ہیں ان کو ختم کرنے اگرچہ یہ لوہا کسی طریقے سے استعمال ہوگا یہ لوہا خودکشی کے کام بھی آ سکتا ہے خودکشی نہیں کرنی ہے اس کے کوئی شرائط ہیں اس کے قضابات ہیں پہلے کوئی طاقت فراہم کرو پہلے کوئی نظریہ عام کرو جو لوگ نظریہ قبول کرنے انہیں جمع کرو انہیں منظم کرو انہیں ٹرین کرو انہیں قوت بناو پھر ماطن سے دکھا اگر ایسے کھڑے ہو جاؤے تو خودکشی ہو جائے گی نعرہ مارا خودکشی ہو گی بہرحال وہ جو ننگا انقلابی نظریہ ہے وہ حضور کی شخصیت کے زمن میں اس آیت میں آ کر ابو واحد کے سیغے میں آ گیا سورہ توبہ میں بھی آ چکی سورہ فتح میں آ چکی اب اس سورہ مبارکہ برکزی مذہبیوں گوئی ہے لیکن اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے چار حصے کر لیجئے چار آیتیں پھر چار آیتیں پھر چار آیتیں پہلی چار آیتیں تنہیدی میں ہیں اور ایک اعتبار سے اس میں اصل میسنج آ گیا ہے دوسری چار آیتوں میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا طرز عمل ہے تیسری آیت میں ابیست محمدی کا مقصد اور اس کے لیے مسلمانوں کو دعوت جہاد بارہ آیتیں یہ ہو جائیں گی دو آیتیں پھر بڑی خاص قسم کی ہیں کہ جو لوگ اس اس صورت کے پیغام کو قبول کریں اور اختیار کر لیں ان کے کیا کیا مدارج ہیں دنیا میں کیا ہے آخرت میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحاللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِينَ اب آرہی یہ بات بلکل دو ٹوک وہی جو میں نے کہا تھا ان تمام صورتوں میں ہے زجر توبیخ جنڈوڑنے کا انگلاس کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں تم جو کہتے ہو کرتے نہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ایمان اللہ پر اس کے حکم پاؤں تلے ایمان رسول کا محبت و رشق دعوے اس کے اس کے سنتوں کہ دجیاں بکھے دو کیا ہے اس وقت نہیں تھا یہ میں نے کہا وہاں تو ذرا سے کبھی آئی تھی ابھی اوسط کچھ گرا تھا اس کے اوپر یہ پکڑ آ رہی ہے تو آج سوچئے کہ آج اگر کہیں قرآن مازل ہو جائے اور آج اگر کہیں محمد رسول اللہ آ جائے تو اس امت کو دیکھ کر کیا کہیں گے یہ کی میری امت ہے یہ ڈیڑھ عرب انسان میری امت ہی ہے لِمَ تَقُولُنَ مَعْلَا تَفَلُونَ كَبْرَ مَقْدَ لِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُ مَعْلَا تَفَلُونَ بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو کرتے نہیں اب بتائیے اسے بڑی ضد و طوبیخ کیا ہوگی ہے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے محبت رسول کے دعوے کیوں گے جاننا چاہتے ہو اللہ کو قول محبوب ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا کَانَّهُ بُنْيَانُ مَرْسُوس اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو صفے باندھ کر اور صفے بھی ایسی بنیان مرسوس آج کل کا تصور کیجئے رینفورسٹ کانکریٹ والز جو بڑے بڑے ڈیمز کی بنائی جاتی ہیں اس دمانے میں بھی تھا چنائی کر کے پھر تابع اس کے اندر جو ہے وہ بگلا کر جو ہم دیکھا ہیں ذلقرنین کے معاملے میں آتونی افریق علیہ قطرہ اب وہ جو ہے وہ فورٹیفائیڈ ایسی صفے آج ایک صاحب نے توجہ دلائی اسی کا اقس ہونا چاہیے ہماری جب نماز کے اندر صف بندی ہوتی ہے کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے حضور نے فرمایا کہ شیطان کھڑا ہوتا بیچ میں پھر کندے سے کندہ ملا ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی احتمام نہیں ہوتا ہمارے ہاں اہلی حدیث حضرات کوئی احتمام کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کندے سے کندہ ملنا اور پاؤں کے محاضات ایک ہو دی چاہیے آگے پیچھے دوں بہرحال یہ ضرورت ہے اس کی عیمہ کو بھی کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی توجہ تو یہ اصل میں سمم بونم ایک اسطلاح ہے فلسفے کی کہ ہر فلسفہ اخلاق میں ایک تصور ہوتا ہے خیرِ آلہ the highest good highest virtue کیا ہے آپ ایک فلسفہ دیتے ہیں اخلاق کا اس کی روح سے سب سے بڑی نیکی کونسی ہے تو جان لی دیں اسلام میں سمم بونم اسلام کے خیرِ آلہ قتال فی سبیل اللہ ہے اب سوچ لو دیکھ لو سوچ سمجھ کے قدم رکھو جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اس راستے پر آنا ہے تو یہ سمم بونم ہے یہ چار آیتیں ہوگئیں تمہید کی چار آیتیں ہیں اب بنی اسرائیل نے کیا کیا اللہ کی جلیل قلب پیغمبروں کے ساتھ یاد کرو جبکہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے عیزہ دے رہے ہو کوفت پہچا رہے ہو تکلیف دے رہے ہو جبکہ تم جانتے ہونا اللہ کا رسول میرے نزدیک یہاں رسول بمانی نبی کے ہیں حضرت موسیٰ بری اسرائیل کے لیے نبی تھے رسول نہیں رسول تھے الافرعون جہاں کہیں ذکر آیا بحث ہیتے رسول الافرعون وملائی الافرعون وملائی الافرعون وملائی کیونکہ رسول کو بات قائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رسول کی بات نہ مانے تو قوم ہلاک کی جاتی حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی چار کے سوا ہلاک نہیں کی گئے تو حضرت موسیٰ کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے نبی کی ہے لیکن آل فرعون کے لیے وہ رسول تھے مانو مجھے اور میرے ساتھ واپس کرو ان کو بر اسرائیل کو یہ بہت اہم آیت ہے جو قرآن مجید میں جتنی مرتبہ آیا اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا اللہ نے بہر لگا دی تو کبھی اللہ ابتدان بہر نہیں لگاتا پہلے انسان تیرہ خود ہوتا ہے لیکن جب اس کے تیر پر ایک حد تک چلا جاتا ہے اس کے بعد نہیں آسلتا تو جب وہ تیرے ہو گئے اللہ انہوں کے دلوں کو بھی تیرہ کر دیا اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اب اس میں ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں اصل میں وہ عیزہ ہیں اللہ کے رسول کو اصل عیزہ ذاتی نہیں ہوا کرتی ہوتی ہے وہ بھی انسان بحسوس کرتا ہے اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ احضاب میں کہ حضور حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا لیکن حضور کے ساتھ بھی کیا لیکن اصل عیزہ جو یہاں ہو رہی ہے تال کے لفظ کے ذکر کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ یہ وَإِسْقَالَ عِيْسَ عَبْرَ مَرْيَمَ دوسرا دور اب یہ ہے رسول اصل میں بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے وہ حضرت عیسیٰ رسولاً الٰى بنی اسرائیل سورہ آل عمران کی وہ الفاظ بہت اہم وَإِسْقَالَ عِيْسَ عَبْرَ مَرْيَمَ يَا بَنِ اسرائیلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الَيْكُم اور جب یاد کرو جب کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف مصدق علماء بین یدیہ مِنَ التَّورَاتِ اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ اور بشارت دیتے آیا ہوں ایک رسول کی یعطی من بعدی جو میرے بعد آئیں گے اسمہو احمد جن کا نام نامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبا فَلَمَّا جَاهُمِ الْبَيِّنَاتِ یہ وہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب وہ آئے کھلی نشانیاں لے کر موجزے لے کر عظیم ترین موجزے لے کر قَالُوا حَذَا صِحْرٌ مُبِين انہوں نے کہہ دیا یہ تو صِحْرِ مُبِين ہے وَمَنْ اَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا اب یہ تیسرا دور ہے اب محمد الرسول اللہ آگئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہم پڑھا ہیں سورہ بن اسرائیل میں اَسَا رَبُّكُمَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِبْعُدْتُمْ عُدْنَا اے بن اسرائیل تم ہمارے لادلے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہم نے تمہیں چنا تھا اَخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمُ لیکن تم نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنے آپ کو رانگہ درگاہ بنا لیا لیکن ہماری محمد اب بھی موجود ہے اَسَا رَبُّكُمَنْ يَرْحَمَكُمْ تمہارا رب اب بھی تمہیں رحم کرنے کے لیے تم پر تیار ہے وَإِبْعُدْتُمْ عُدْنَا لیکن تمہارا طرزِ عمل وہی رہا جو پہلے تھا تو اب بھی وہی کچھ کریں گے جو عملے پہلے کی ہے اس طرح پٹوائیں گے تمہیں نبوک ایڈ نظر سے پٹوائیا اور بریق سے پٹوائیا ایسیریان سے پٹوائیا پرومن سے پٹوائیا اور اب اس صدی میں آکے جرمن سے پٹوائیا سکسٹی لیگ سکس ملیونز وَاللہُ عَلَى بہرحال اب تیسرا دور آیا وَمَنْ أَزْلَبُ مِنْ مَنْ افْتْرَعَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَةِ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تلا سے ہے وَهُوَ يُدْعَعِ لَلْإِسْلَام کُن آیا جا رہا اسلام کی طرف اب محمد رسول اللہ انہیں دعوت دے رہے وَاللہُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ذْوَالِمِينَ اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اَسْعَا رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ لیکن اس کے بعد فرما رہی آگلی آیت میں اِنَّهَازَ الْقُرَانَ يَهْدِي لِلْدَتِهِ اَقْبُمْ یہ قرآن ہے شاہدرہ ہے ہماری رحمت کا شاہدرہ قرآن حکیمت داخل ہونا ہے آؤ داخل ہو جاؤ اب حضور کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا کلائمکس یہ تیسری آئیت ہے يُرِينُونَ لِيُدْفَعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَائِهِمْ وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی مو کی پھونکوں سے بجھا کر رہے ہیں یہ خاص یہود کے بارے میں ہے یہ آئیت اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کا کلائمکس اب آ رہا ہے اب آ رہا ہے the final showdown is going to come now and not very far off very soon آرمگے ڈون اسے کہہ لیں یہود پوری طریقے سے پوری عیسائی دنیا کیوں اپنے تسلط میں لا چکے اور جو کچھ ہونا والا ہے الملحمت العظمہ جسے حضور نے قرار دیا ہے عظیم ترین جنگ اور آرمگے ڈون یہ ان کی کرسٹین جو ان کی اسطلاحات ان میں وہ آرمگے ڈون ہے بہرحال وہ تو ابھی آئے گا ابھی تک تو ہم پڑھ رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا تھا ان میں جرت نہیں تھی وہ سامنے آکر مقابلہ نہیں کرتے تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حشل میں کبھی بھی سامنے آکر مقابلہ نہیں کریں گے مو کی پھوکوں سے بجاتے ہیں دور دور سے یہ استعارہ ہے کہ سامنے آکر مقابلہ نہیں کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں مو سے تو آدمی بات ہی کرتا ہے سازشیں کر کے اس کو ابھارو اس کو لے آؤ اس سے حملہ کروا دو قریش کو لے آؤ فلان کو لے آؤ ان میں ڈم نہیں ہے اسی کو کہا ہے مولانا زفر علی خانے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافلوں کو کتنا ہی ناگوار یہ جو آیت آئی ہے اس سے پہلے سورہ تعبہ میں یریدون ان یدفعو نور اللہ بیفوائیم ویعب اللہ اللہ ان یطم منورہ ونو کریہ الكافر اتنا سا فرق ہے باقی آیت جو کی تو ہے اب تیسرہ حصہ سورت کا اب حضور کی بیشت کس لیے ہوئی یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بیشت رسولوں کی بیشت کے لیے بشیر نظیر اور مذکر مربی معلم یہ سارے الفاظ شاہد یہ سب مشترک ہیں یہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے اور تین دفعہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ کامل ہدایتنا مجھول پر کامل ہو گیا اور دین حق وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء وہ میزان اب کامل ہو کر دین حق سچا مکمل عادلانہ مبلبل عدل قسط نظام زندگی ہے جو اب بن گیا ہے کس لیے بھیجا ہے لیوزہ رہو سے ظالم کریں یہ نہیں وہ پامال رہے اور تیس تیس لاکھ لوہ حج کرتے رہے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ رہ گئی رسمِ اذان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا تلقینِ غزالی نہ رہی یہ تیس لاکھ آدمی اگر کفر بانگ لے اپنے سر سے تو دنیا میں انقلاب آجائے اگر نہ آجائے حج کریاؤ رمضان کا عمرہ کراؤ ریچولز ریچولز بیوے ریچولز حرام سے کمائی کرو اور عمرے کرو مشرقوں کو تو یہ پسند نہیں ہوگا مشرق چاہیں گے توہین کا نظام قائم ہو جائے اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے اور مشرق کون ہے مشرق صرف مت پرس نہیں ہے سب سے بڑا مشرق وہ ہے جو کہ ہلمن سوورنٹی کا اعلان کر رہا ہے وہ تو خدای کا اعلان کر رہا ہے مت پرس نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے دیوتا ہے کوئی ہماری زفارش کر دے گا اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں یہ دعویٰ تو نمروضیت کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ تو فرامیت کا دعویٰ ہے حاکم ہم ہیں فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا آپ پوری قوم ہیں بس آپ کچھ بھی دیں وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے تصادم ہونا ناگذیر ہے جہاد کرنا پڑے گا کش بکش کرنی پڑے گی اب وہ کون کریں گے جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے اگلی آیت پڑھ لیجئے اے ایمان کے دعویٰ دارو کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ بلا دے تومنونا باللہ ورسولہی وتجاہدونا فی سمیل اللہ بے اموالکم بانفوسکو ایمان راو اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے سورہ النساء میں بھی پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں دیفنیشن مومن کی یہی ہے اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِ وَأَنفُسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تومنونا باللہ ورسولہی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْاَنْحَارِ وہ تمہارے لئے تمہارے گناہ بخش دے گا تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے دہریں بہتی ہوگی اور ان باغات میں مسکن دے گا بہت پیارے بہت عالی فی جنات عدم ریزیڈنشل گارڈنز میں ذَالِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہی بڑی کامیابی ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے بندہ مومن کے نگاہ اس کامیابی پر جمع ہونی چاہیے دنیا کی کامیابی پر نہیں دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں آپ حیران ہوگی یہ کیا کہہ رہا ہے نصب العین صرف آخرت اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نصب العین بنا لیا تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے یہ تو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑے سے کرو سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلنا تو ٹیڑی کرو بائی ہوک اور بائی کروک جیسے کوئی ہاکی کا پلئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے اسی میں تحریکیں گم ہو جاتی ہیں تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی منیات پر تم دیکھو تمہارا فرض یہ طریقے کاری اس طریقے پر کام کرتے رو نتیجہ نکلے نہ نکلے تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہاں طریقے کار پر نظر سالی کرتے رو ہو طریقہ محمد رسول اللہ سے باخوز و منحاج لیکل ان جالنا منکم شراطاں ومنحاجا ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت بھی ایک دیا منحاج بھی دیا ہے منحاج محمد ہی کیا ہے بولو تم امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نوٹ کر لیجے بہت اہم ہے بس تجزیہ کر لیجے اب تک جو کچھ آیا ہے اس میں بلکہ آخری دو آیتیں بھی پڑھ لیجے ایک حیثیت سے یہ ماروی آیت پر آگا بزمور مکمل ہو گیا ذالک الفوض العظیم بڑی کابیابی یہی ہے البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے ایک اور شئے جو تمہیں بہت پسند ہے اللہ کے نگاہوں میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے کہ اللہ کے نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دین حق کو غالب کر دے آنے واحد میں اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ جانفیشانی کی کہ چونکہ تمہارا انتحان ہے یعنی تمہاری نگاہوں میں بہرحال انسان ہو تو بربنائی طبعہ بشری انسان چاہتا ہے کہ کوئی جو کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے وَأُفْرَاتُ وَحِبُّونَهَا اور وہ دوسری چیز اور بھی جس کا جو تمہیں پسند ہے وہ کیا ہے نسر من اللہ وفتح قریب اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے لیکن یہ ظاہر بات ہے یہ کب اتنی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو سمجھ یہ سورہ صف کو سورہ احزاب کا زمیمہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ یہی الفاظ آئے ہیں اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجئے اہلِ ایمان کو قول میں حضور کا آپ کو سنا چکا ہوں آپ نے فرما دیا تھا غضوِ عذاب کے بعد لَنْ تَغْزُوْكُمْ قُرَيْشْ بَعْدَعَابِكُمْ حَاذَا اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر چڑھ کر نہیں آ سکتے ایگزاوسٹ ہو چکے وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ اور وہ انیشیٹ تھا کہ جو عمرے کے سفر کی نیت سے آپ نے کیا صلحہ دیبیہ ہو گئی اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا کی آیت میں تو ہی اور دوسری چیز آخرت میں یا ایک روحانی جو مقام تمہیں اس سے حاصل ہوگا تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے اس سے اوچھا کوئی مقام ہو سکتا یا ایوہ الذین آمنو کُنو انسار اللہ اگر تم اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اپنی جانے لگا رہے ہو تو کس کے مددگار ہو اللہ کا دین ہے جھنڈا اس کا اور یہ فرض بنسبی اصل تھا محمد کا تو ان کی بھی مدد ہے من انسار اللہ آگے آ جائے گا ایل ایمان اللہ کے مددگار بنو کما قال عیسہ ابن مریم من الحواری جیسے کہ کہا تھا عیسہ ابن مریم نے اپنے حوارین سے من انسار اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں دیکھئے جیسے بیعت کی نسبتیں آئیں تھی دو بیعت حضور سے بیعت اللہ سے لہٰذا تیسرا ہاتھ اللہ وہی مسئلہ یہ ہے نسرت اللہ کی لیکن میری نسرت اللہ کی طرف اللہ کی نسرت کیسے کرو گے میری نسرت کرو اللہ کے راستے میں محمد رسول اللہ واللزین معامل ابھی طریقہ جو فتنی ہے وہ یہی ہے جس کو بھی اللہ حمد دے دے وہ کھڑا ہوئے میں نے تو یک سوہ کے فیصلہ کر لیا میں نے تو اسی کے لیے جینا ہے اسی کے لیے مرنا ہے آؤ بھئی کون میرے ساتھ آتا ہے میں انسار اللہ میں تو چل رہا ہوں کوئی ساتھی ملے گا تب بھی چلے چلوں گا نہیں ملے گا تب بھی چلوں گا اب کون میرے ساتھ آتا ہے میں انسار اللہ جو ہاتھ لے ہاتھ دے وہ اس کا ساتھی ہے اگرچہ وہ مددگار تھے حضرت عیسیٰ کے حقیقت وہ تھے اللہ کے بظاہر عیسیٰ کے حقیقت اللہ کے فآمنت قائفة من بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو کفر پر اڑا رہا تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف لیکن یہ کامیابی آسانی سے ہاتھ نہیں آئی تھی اچھی طرح سمجھ لیجئے گا تین سو برس لگے ہیں حوارین مسیح کو اور ان کے اصل پیروکار جو تھے حضرت مسیح کے وہ مسختیاں انہوں نے جھیلی ہیں تاریخ انسانی میں اگر آپ لیں گے ایک مقدار کی حیثیت سے تو اتنی زیادہ قربانی ہے شاید کسی نبی کے ساتھیوں نے نبی ایک ہے ایک چیز جو ہے وہ سمٹ کر آگئی ہو چھوٹے تھوڑے سے وقت میں وہ ہے حضور کا معاملہ کہ حضور کا اور آپ کے ساتھیوں کا لیکن جتنے طویل عرصے تک اور جس قدر شدید پرسیکیوشن عام خیال یہی اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ جسورہ یاسین میں جو ذکر ہے وہ جو دو رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرا بھیجا گیا وہ اصل میں ہماریین مسیح تھے رسول کے رسول تھے اللہ کے رسول نہیں تھے براہ راز اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے یہ پرسیکیوشنز ہوئی ہے ان کی جس طریقے سے انہیں ستھایا گیا ہے جو اصحاب الاخدود تھے وہ بھی عیسائی تھے جن کو کہاں یہودیوں نے جلایا ابو نواز نے وہ بھی عیسائی تھے حضرت مسیح کے ماننے والے اسی طریقے سے یہ سیون سریپرز کون تھے جو جان بچا کر گئے تھے یا صحاب اکاف عیسائی تھے رومی شہنشائیت تھی متپرستوں کی شہنشائیت تھی اس میں جو کس پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ تو تین سو عیسیوی میں پھر رومن امپار نے عیسائیت قبول کی ہے اس کے بعد سے پھر ذاہر بات ہے چاہے عیسیٰ کو وہ صحیح طور پر مانتے ہیں غلط طور پر مانتے ہیں عیسیٰ کی ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں وہ حرام زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے پس اتنے فرق ہو گیا وہ ایک انتہا کو نکل گیا وہ دوسری انتہا کو نکل گیا باسٹرڈ کہتے ہیں کھل نہ کھلا son of man اور وہ لوگ کہلی اللہ لیکن مانتے تو ہیں یہ انکار کرتے ہیں تو مان ہمارے ہاں بھی کس نہیں لوگ ہیں حضور کے حطبے کو جب ناتوں میں بیان کرنے آئیں گے اللہ سے کم چھوڑتے ہیں اللہ سے اوپر مذہبت بنا دیتے ہیں اوطار کا عقیدہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں وہی جو مصطفی ارشتہ خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفی ہو کر مدینہ کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عہم کے ایک عرب ہم نے دیکھا عرب میں سے عہم نکال دے کیا رہ جائے گا رب کون ہے کہنے والا یہ مسلمان محمد کا عمد ہی ہے یہ جو انتہائیں ہوتے ہیں یہ غلوم ہوتا ہے یا حضرت کتاب لا تغلوف ہی دی دیکھو غلوم ہم کم ہے کم کرنے کرنے والے کون سا جرم ہے جو کچھ لو نے کیا ہم نے نہیں کیا سوائے اس کے کس قرآن کی تحریف ہم نہیں کر سکے اس کے مطن کی بس اور وہ اس لئے سپیشل پروٹیکشن اللہ کی تھی یہ ہے سورہ صف ایک سورت میں سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے البتہ یہ جو قتال اس میں بتایا گیا میں نے ارس کیا تھا قتال ایسا نہیں ہے کہ اٹھاؤ ہتھیار جاؤ نعرہ مارو اور خود کشی کرلو تقرآ جاؤ اس کا ایک پروسس ہے پہلے اس کے لئے مردانِ کار چاہیے ایسے مردانِ کار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت نہ رہ گئی ہو جو ہم سورہ شورہ میں پڑھ چکے ہیں فَمَا أُوْتِتُم مِّن شَائِين فَمَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَتْقَلُونَ طالبِ آخرت بن چکے ہو واقعتاً کہنے کی حد تک نہیں زمانی کلامی نہیں فِلْوَا پھر ان کے اندر وہ اخلاص اور خلوص پھر ایک نظم کی پابندی ایک ہیرن کے ساتھ اہد جو کہو گے یہ تقاضیر پورے نہیں ہوتے محترم تعداد کے اندر دو چار ایک ساتھ سے تو نہیں ہوگا معاملہ چار کا ہوتا معاملہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھے تین چار تو اور سو پچاس تو اور بیشہ نکلی آتے ہیں کوئی بزران اور بحلت کرتے ہیں لیکن نہیں محترم تعداد ریکیوزٹ نمبر لہٰذا اس کو تیار کرنے کے لئے کیا تکار ہے یوں سمجھ یہ کہ منحد یا انقلاب محمدی کے دو حصے ہیں اوپر کا حصہ تکراؤ تصادم وہ سب کو معلوم ہے غزوہ بدر غزوہ قہد غزوہ عذاب فلا فلا کس کو نہیں معلوم لیکن اکبر العبادی کا بڑا پیارا شیر ہے خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرا پہلے یہ غارِ حرا کی جو تنہائیاں تھی جو سوچ و بیچار تھا پھر اس نے بارہ برس تک مکہ میں جو دعوت تبلیغ تربیت تسکیہ تعلیم تنظیم یہ کام کیا ہے یہ ہے جس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے چاہے تمہارے جسم کے ٹھکڑے اڑا دیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا یہ ارادہ آسان کام ہے کوئی ملی کو بھی آپ گھیر لیں اگر کسی کونے میں تو وہ آپ پر حملہ کر دے گی ڈیسپریٹ آدمی دو تیر کو مار کر مرے گا ایسا نہیں مر سکتا آدمی آدمی بڑی شیئر ہے ایکنی اجازت نہیں ہے یہ تیاری جو کرائی ہے محمد رسول اللہ دے تو ایک ہے تصادم کا مرحلہ اور ایک ہے تصادم کے لیے آدمی تیار کرنا آدمی فراہم کیسے کرے تیار کیسے کرے اس کو میں نے قرار دیا ہے منحجِ انقلابِ نووی کی اساسی منحاج ایک ہے تکمیلی منحاج تصادم تقراب جنگ اساسی منحاج ہے ہاو ٹو پوکیور پروپر پیپل پروکیورمنٹ آف پیپل اندین دیر ٹریننگ یہ ہے مسئلہ اور اس کا برکت و محول قرآن ہے اگلی سورہ سورہ جمعہ اسی سے بحث کر رہی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ بیست محمدی کا مقصد اس کے لیے تصادم کے مراحل یہ سورہ صف میں لیکن اس کے لیے مردان کار کی تیاری کا عمل سورہ جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ جیسے وہ آیت تین دفعہ چکی تھی یہ چھوٹی مرتبہ آ رہی ہے وہ بنیادی طریقہ کیا تھا قرآن کی تلاوت قرآن اس مقلاتیز کے معنی تھا کہ جس جس کی اندر جس کی روح بیدار ہے اس کو کھینچ لے گا یہ ہے آپ کا آلہ دعوت اب آپ کے پاس وہ آگئے یہ سلیم الفطرت کسی درجہ میں سلام جن کی زیادہ سلیم الفطرت اور زیادہ جو ہے وہ فورا آگئے کچھ کی طرح وقت لگا پھر کچھ اور وقت لگا کچھ اور وقت لگا تو بارہ برس میں مکہ کی جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پوری طرح بلو کر نکال لیا اور جو نکالا پھر ان کی تربیت ان کی تعلیم اسی کتاب سے حکمت قرآن پر بیش کر رہا ہے سارا پروسس تربیت بھی قرآن سے تذکیہ بھی قرآن سے دعوت بھی قرآن سے تذکیر بھی قرآن سے تبشیر بھی قرآن سے انذار بھی قرآن سے تذکیر انذار تبشیر اس سے دعوت ہو گئی اور شفاع علی معافی صدور دل کے اندر کی جو روک ہیں ان کا علاج یہ دل کا روک ہے کیا دنیا کی محبت اللہ اللہ خیل صلی اللہ مال کی محبت قرآن کی محبت سب کیا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں دنیا کی محبت یہ قرآن نکال دیتا ہے وہی ہے جس نے بھیجا اٹھایا امیہین میں سے ایک رسول انہی میں سے ان کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات یہ وہ مقلاتیس ان تذکیہ کر رہا ہے تلاوت آیات کے ذریعے سے غلط نظریات ختم ہوئے غلط نظریات ختم ہوئے ان غلط نظریات پر جن ہمارے عامال کی بنیاد تھی ہر عمل کے پیشے کوئی نظریہ آئے کوئی ویلیو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے جس کے تحت آپ کوئی بھاگ جوڑ کر رہے ہیں وہ ویلیو غلط ہے تو عمل غلط دھو گا ویلیو صحیح عمل صحیح ہوگا قرآن نے ویلیو آپ نے صحیح کر دی تو گویا کہ اب یہ برے عمال بری عادات یہ جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں خود ہی جھڑ جائیں کہ کیسے رہیں گے اندر سے غلط نہیں مل رہی اندر تو جھڑ ختم ہوگئے ان کی یہ ہے تذکیہ اور پھر تعلیم کتاب و حکمت اب انہیں سکھاؤ آکام دو اور بڑی گہری بصیرت والی باتیں میں سکھاؤ وہ سب کے لیے نہیں ہے اس کو وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں عربی مدارس میں بھی اب ہے شعبہ تخصص خارق و تحصول تو تم ہوگی اب تخصص کرو یہ اثر میں تعلیم حکمت یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اور تربیت کا شعبہ تخصص ہے یہ سب کے مسکر ہوں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کسی سے کسی کسی کو صلاحیت دیتا ہے وَإِمْكَانُوا مِنْ قَبْلُ رَفِ ذَلَالِ مُبِينَ اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے وَآخَرِنَ مِنْهُمْ اور محمد کو بھیجا ہے اللہ صرف امیین کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی جو ہے تو انہی میں سے پوٹینشلی لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے حضور سے ان کے بارے میں پوچھا گیا حضور نے مسلس میں بیٹھے ہوئے تھے سلمان فارسی ان کے کندے پر ہاتھ رکھا فرمایا حکمت اگر سلیہ پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی شخص اسے لے آئے گا اور کم سے کم یہ کہ تمام جو حلفی مسلمان علماء وہ سمجھتے ہیں کہ اس حضور کی حدیث کا مستاق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہرحالی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم جو ہے بحثیت مجموعی بہت زہین فتیر فلسفر ایک سے ایک بڑھ کر متقلم سارے پہ سارے ایرانی ہیں یہ ساری چیزیں ان کے ہاں فلسفہ منطق دو چیزیں گھٹی مل تین مراکز رہے ہیں دنیا میں فلسفہ منطق کے ہندوستان ایران یونان تین ہیں نمبر دو پہ جرمنی آ جائے گا اس لیے کہ وہ بھی ایرینز ہیں یہ ایرینز ہیں یہ حام کی نسل ہے میری تحقیق کی مطابق اللہ تعالیٰ نے سام کی نسل کو چن لیا نبوت کے لیے حام کی نسل کو چن لیا حکمت کے لیے میرے ندی اس عیت کی صحیح تعبیر کیا ہے کہ ایک نیوکلیس جیسے کہ سٹرکچر آف ایٹم ہے ایک نیوکلیس ہے اس میں پروٹونز ہوتے ہیں اور بھی بڑی بلائے ہوتی ہیں اب تو ایک سے ایک نکلی آ رہی ہیں جب ہم نے فیسکس پڑھی تھی تب یہ تھا کہ ایک نیوکلیس ہے اس میں پروٹونز ہیں پوزیٹیو چارج ہے اور پھر یہ ادھر جو ہے وہ اب جو الیکٹرانز چل رہے ہیں دائرے میں بڑا ایٹم جو ہے وہ بہت سے دائروں میں تو نیوکلیس ہے اس عمت کا امی جیم بنو اسماعیم اور ان کے تابع اہل عرب مشرقیم یہ نیوکلیس ہے پھر سب سے پہلے ایرانی آ گئے پہلا جو ہے الیکٹران ایرانیوں کا ہے پھر رومی آ گئے کچھ آ گئے ادھر سے کچھ قبطی آ گئے ایجپشنز ادھر سے آ گئے آپ بڑھے تو ہندی آ گئے سندھی آ گئے پہلے سندھی آئے پھر ہندھی آئے یہ سب ہیں اب مختلف دائرے یہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن نیوکلیس امیین اور باقی سب آخرین امیین میں سے چونکہ خود حضورت تھے لہذا ان پر اطمام حجت آخری درجہ میں ہو گئی لہذا ان کے لئے کوئی رعائیت نہیں تھی اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کر دیے جائیں یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے آخرین کے لئے رعائت یہ ہے کہ چاہیں تو اسلام لائیں چاہیں تو نہ لائیں یہودی رہیں عیسائی رہیں کوئی رہیں مجوسی رہیں ہندو رہیں سکھ رہیں پارسی رہیں جو چاہے رہیں لیکن نظام اسلام کا ہوگا غلبہ اللہ کا ہوگا دین ہم قائم کریں گے تم رہو اپنے طور پر جو ہندو رہو جو چاہو رہو وآخرین منہ لما یالحق بہن وہوالعزیز الحکیم وعزیز ہے اور حکیم ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشا یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ کا فضل ہے اس فضل کے بڑے درجے ہیں سورہ بنی اسلائیل میں آیت پڑھی ان فضلہ کان علیکہ کبیرا حضور سے خطاب ہے سب سے بڑا فضل سب سے بڑا فضل سب سے بڑا فضل اس موری کائنات میں محمد رسول اللہ پر ہوا اگرچہ ان کا فضل کس طور سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے ماریں پڑی ہیں پتھراؤں ہوا ہے خون کے دھارے چھوٹے ہیں اللہ کا فضل جو ہے دنیا میں وہ ناظر و نام نہیں ہے عیش نہیں ہے آرام نہیں ہے جس میں سب سے بڑا فضل تھا اسے یتین پیدا کیا پاستیومس پیدا بھی ہوا ہے باپ کی فوت ہونے کے بات ملکل مفلس قلاش وہ تو مادائی حلیمہ کو کوئی اور بچہ ملا نہیں تھا تو قرآ فال بنا میں من دیوانا زردن ہو گیا معاملہ ورنہ لوگ جاتے تھے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کی بچے لیتے تھے یتین کو کون لے جائے گا لیکن وہ یتین پھر کیا بنا دلر یتین پھر جو کچھ ہوا ہے سخت آپ کا جو نوجوانی کا دور ہے سخت مشقت مزدوری آپ کہتے ہیں میں قریش کی بھیڑے بکریاں چند ٹکوں کی مزدوری پر چرائے کرتا تھا قراریت جرہم و دینات نہیں قراریت ٹکے کیسے بہرحال یہ دنیا کے معاملہ اور فرمایا وَآَقَلِنَ مِنْهُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یہ میں بیان کر رہا تھا فضل کبیر بلکہ فضل اکبر تو ہوا حضور پر پھر جو بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا بہت بہت فضل ہے چاہے اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ فضل دے دیا ہے ہم اس فضیلت کا قدر نہ کریں اور وہ پھر رانگے درگاہ حق ہو جائیں وہ دوسری بات ہے اللہ نے تو دیا بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْحَدَاكُمْ لِلْإِمَانِ تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے اللہ کے بندوں تمہیں پیدا کیا وہاں جاں تمہیں پیدا ہوتے کال میں اعزام سنیے اور دوسرے کال میں اقامت سنیے اس خیل سے بڑا فضل کیا ہوگا لیکن تم نے اس کی ناقدری کی تو یہ دوسرا بات ہے ذَلَكَ فَضُّ اللَّهُ يُتِيَ مَنْ يَشَاوَ اللَّهُ ذُّ الْفَضْلِ عَظِيمَ اللہ بڑے فضل وغیرہ ہے لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسس تھا جو محمد رسول اللہ کا عالی انقلاب تھا قرآن اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ پروسس آگے کون جاری رکھے گا نبی تو کوئی آ رہا ہے آنے نہیں لہذا حضور نے کہا خطبہ حضرت البردہ میں قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا اِن تَمَسَّقْتُمْ بِهِ اَوْ اِعْتَسُمْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا عَبَدَا كِتَابُ اللَّهُ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ محمد کے قائم مقام ہے یہ قرآن یہ عصائِ موسیٰ سے سو گنا بڑا موجزہ ہے عصائِ موسیٰ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو موجزہ تھا بعد میں تو وہ لٹھی آگی لٹھی آیا اور کیا ہے پڑا ہوگا کسی ٹرنگ کے اندر شاید ہو ابھی جیسے کہ کہتے ہیں یہودی ہے ہے لاتھی ہے اب وہ سانت سانت تو نہیں بنے گا کسی کے لیے یہ موجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا ہے بشرت ہے کہ اس کا حق پہچانے اس کا حق ادا کرے اس کی قدر و قیمت کو جانے اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے یہ مداہمت ہے دنیا بھر کی زبانے سیکھ لو دنیا بھر کی علوم سیکھ لو اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راہ سمجھ سکو اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل ہی لگے گا آپ کا یہ کیا کام ہے گز 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 کر کے تنخواہ ہو گئی تیسو دار چالیس دار پچاس دار تنخواہ لے کے آگئے وہ سی ہے وڈیو کریئیٹڈ فر ڈیٹ ابراہیم بن عدم کا آپ نے سنا ہوگا نام بادشاہ سے کسی علاقے کے شکار پر گئے ہوئے تھے تو وہاں کئی آواز انہیں سنائی دی کسی فرشتے کے تھی یا یہ کہ خود ان کے اپنے دل کی آواز تھی یا ابراہیم اے ابراہیم سوچو چاہے اس کام کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا تھا کیا تم اس کام کے لئے پیدا کیا گیا تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تا شکار کھر ہو جائے جس وحی سے کیا پلٹ ہوئی تو سوچنے کی بات ہے اب ترتیب بتا رہا تھا حاصل میں بات لمبی ہو جائے گی کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا تصویر دکھائی جا رہی ہے پھر سابق عمد کی انہیں بھی ہم نے دیتی کتاب تورات مسل اللذین حمل تورات سم لم يحملوها کم صل الحمار يحملو اسفار مثال لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے اور حمل میں خاص ایک بات ہے ہم مال کسے کہتے ہیں بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہم مال اسے کہتے ہیں عصر اور حمل میں میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری کہ عصر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے چل نہ سکے عصر ہے اور حمل ہوا ہے جس کو لے کر چل سکے اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے وہ لے کر چلتی ہے بہرحال جب ایڈوانس میکننسی ہوتی ہے دکھ تو ہے تکلیف ہے واحدا نالا واحدا تو ہے چل سب چلتی ہے اس لئے حمل ہے وہ لے کر جا رہا ہے تو حمل توراتا ہے یہ اللہ تعالی جس کو ایک کتاب دیتا ہے حامل بناتا ہے اس کے ذمہ سے پہنچاؤ لَتُمَيِّنُنَّهُ تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو اسے عام کرو یا آل القرآن حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں لَا تَتَوَسَّدُ الْقُرْآن قرآن کو استقیاء نہ بنا لینا ایک ذہنی سہارہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے چالیس من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر معلوم ہے آپ کو لکھا ہوا ہے ہمارے ہاں ایوبی دور کی یادگار بہرحال قرآن مجید کی حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ غور تک پہنچاؤ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا انہوں نے نہیں اٹھایا کم اصل الحمار ان گدھوں کے معنی نہیں یا حملو اسفارہ جو کتابوں کا بوجھ انہوں نے اٹھائے پھر رہا مقالمات فلاطم بھی لکھ دیجئے آپ لیکن بان کر گشڑی رکھ دے انسائیکلو پیڈیا برٹینی کا پورا رکھ دے گھر دے کو کیا فائدہ اس سے مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ بِسَالُ اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا بے سا بہت بری ہے اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پہتے ہوئے یہ جھٹلانا ہے یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے ایک سطح آپ نے پوچھے گا قرآن کو اللہ کا کتاب ماندی ہے میں مانتا ہوں آپ نے کبھی پڑھا اس کو آپ ساتھ سمندر کا سفر پار کر کے یہاں ایم بی اے کرنے تشریف لے آئے ہیں امریکہ میں ایم بی اے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں جنت کی کوئی سیٹھ ہے کیا ہے قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ہی بانے آپ کا قرآن پر کیا جواب دیں گے تقزیم کر رہے ہیں اپنے عمل سے اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا شہر تو نہیں ہے اتنی حقیر شہر تو نہیں ہے اب یہ چار آیتیں یہ یہاں پر بھی چار چار جماعتین کی تقسیم ہیں چار آیتیں پوری ہو گئی تھی حضور کی بے ست دو ہوئے ہیں امیین نیوکلیس ہیں آخرین سب الیکٹرانز ہیں اس کے چاروں طرف یہ ملٹی نیشنل امت ہے ملٹی نیشنل فرمز تو آپ کو معلوم ملٹی نیشنل جبکہ ثابت جو امت تھی بلی اسرائیل وہ یونی ریشیل ایک نسل کی یونی ریشیل یونی نیشنل یہ ملٹی ریشیل ملٹی نیشنل ہندی بھی فارسی بھی ایرانی بھی ترک بھی چینی بھی اب تو دنیا کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی ہو کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے آلہ آلہ دعوت آلہ تربیت جس سے کہ بلدان کار تیار کیا جو جہاد اور قتال کریں گے وہ ہے قرآن اب آگے چار آیتوں میں جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے تلزے عمل میں مَسَلُ الَّذِينَ حُمَّلُوا الطَّورَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُهَا كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَصْفَارَا بِعْسَ مَسَلُ الْقَوْبِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْبِ صُعَالِبِينَ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے جو آیاتِ الٰہیہ سے نشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی ہم تو اللہ کے چہیتیں لڑ لیں ہمیں تو جہنم میں کوئی جھوک آئے جھوک ہی نہیں سکتا جھوکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھوکنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں بھی ڈال کے فور نکال لیں اللہ کو بھی چوری کرنی ہے خیامت کرنی ہے ہمارے لیے اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں جو بھی کچھ ہیں زانی ہیں شرابی ہیں جو بھی کچھ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں جب تیرے محبوب کی امت میں ہیں سیلویشن is guaranteed شفاہ تو ملنی ہی ملنی ہے بہت زیادہ کرنا ہے تو کسی بذر کی نظار پر دیگے بھی چرا آئے اور کیا رہ گیا یہ ہے وہ سارا معاملہ یہ ہے وہ امانی یہ ہے وہ من بھڑت خیالات یہ ہے وہ وشفل تنکنگ سے جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے جس کی وجہ سے عمل سے مجھے اقبال نے کہا کہ پتا نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے بے وقوف ہوگا جو عمل کرے رشوت نہ لے حیش نہ کرائے بچوں کو بے وقوف ہے احمق ہے پاگل ہے کہہ دیجئے نبی اے وہ لوگوں جو یہودی ہوگئے ہو اگر تمہارا واقعی گبان ہے کہ تم اللہ کے دوست اور اللہ تمہارا دوست ہے انظام تم زوم کلا بردو میں بھی بولتے ہیں خیال خام کے لئے بڑا زوم ہوگیا انظام تم اگر تمہیں یہ خیال خام لاحق ہوگیا ہے اگر ایسے واقعی خیال ہے تو تمہیں موت کی تمہارا کرنی چاہیے دوست سے ملنے کی عرض ہوتی ہے یا ہجر کی مثال چاہیے یا ہجر چاہیے یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے موت کی کیوں بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں انہیں معلوم ہے ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہیں بلیلنسان وعلانا نفسی بصیرہ انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کچھ بھیج چکا ہوں کیا کیا کمائیاں کی ہیں کیا کیا حرام کھوریاں کی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تو آگے بھیجے ہوئے ہیں واللہ علیم بالظالمین اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات خود فرما لے گی تم بھاگتے رہو وہ آن کھڑی ہوگی سامنے پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس حسنی کی طرف جو غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا ہے جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی جو تمہارے پیشے اس کا بھی جو بحثیتیں نوع انسانی تمہارے لئے کھول دیا گیا اس کا بھی اور جو تمہارے سے غیب میں رکھ دیا گیا اس کا بھی پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے یہ دوسرا حصہ ہو گیا چار آیات کا گویا کہ جو کتاب محمد الرسول اللہ دے کر گئے ہیں قد ترکتم اور جس کے لئے حکم دے کر گئے تھے کہ اب تمہارے ذمہ ہے میرے کندے پر سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندوں پر آ گیا ہے علاہ البلگتو اِنَّا نَشْحَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا وَأَدَّهْتَا وَنَصَحْتَا اِنَّا نَشْحَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا یہ تو قواہیاں لی ہیں اس کے بعد اللہم باشد اللہم باشد اے اللہ تو بھی گوا رہے ہیں یہ مان رہے ہیں اور پھر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا ایک سائی اف ریلیف میرے کندے پر جو بوجھ تھا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلٌ سَقِيلَ آج وہ بوجھ مرے کندے سے اتر گیا لیکن تمہارے کندوں پر آ گیا مجھے تو صرف امیین تک یہ فرض براہ راست انجام دینا تھا تمہیں پوری نور انسانی تک انجام دینا ہے اے ہیوے برڈل اس کے لیے یہ ہے دوسرا حصہ چار آیات کا اب تیسرے حصے میں اس قرآن کی تعلیم عام تعلیم بالغان کا جو ایک نظام قائم کیا گیا اس کا ذکر ہے جمع کیا ہے اصل میں اب رہ گئی رسمِ ازا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی اطلقینِ غزالی نہ رہی یہ جمع کیا ہے یہ حزباللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے کب انسٹوں کو بھی ایجاد کرنے پڑے تھے ہفتے وار اجتماع ہفتے وار اجتماع سٹڈی سرکلز اس لیے کہ انقلابی کارکن کے ذہن میں جب تک اس کا نظریہ تازہ نہ رہے وہ قربانی کیسے دے گا قربانی تو ہر لحظہ آئے گی ہر آن آئے گی قدم قدم پر آئے گی لہٰذا اس نظریہ کا نصب العین کا اپنے مقصد کا شعور بالکل کنشس لیول کے اوپر مستحضر لینا چاہیے لہٰذا اجتماعات ہیں اب زہر کی نماز کی بجائے جمعہ وہاں چار فردہ یا دو کر دیئے دو کی جگہ خطبہ خطبہ کس لیے ہے؟ تعلیمِ قرآن تعلیمِ بالغان لائرہ من کالیجز نہیں تھے کتابیں نہیں تھیں پریس نہیں تھے چھاپے خانے نہیں تھے آوڈیوز نہیں تھے ویڈیوز نہیں تھے کچھ بھی تو نہیں تھا لیکن ایک نظام ہے ہفتے میں ایک دن ایسا نکال لو اگرچہ پورا دن نہیں چاہیے یومِ سبت کی طرح نہیں ہے نہ آؤ دھو اچھے کپڑے پہنو خوشبور لگاؤ آؤ مسجد میں چل کر پہلی گھڑی میں آ جاؤ گے تو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اوٹ کے قربانی کا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا بچپن میں سات آٹھ بارے قریب مسجدوں کے اندر حجوم ہوتے تھے لوگ پہنچا تھے گاؤں سے اس لئے گاؤں میں جمعہ ہوتا نہیں تھا اب تو ایک خاص مسلک ہمارے ہاں جو آیا انہوں چار آدمیوں پر بھی جمعہ کھڑا کر دیا تو اب خامخواہ کھایا کوئی جائے گا کوئی آدمی شہر کے اندر پہرے تو یہ تھا کہ جو مسجد جامعہ نہ ہو جو ایک شہر نہ ہو جس کے اندر کے کوئی حکومت کا ایک بڑا افسر نہ رہتا ہو اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا پہر بھول مسجدوں کو چھوڑ دیجئے آئیے جمع ہوئیے کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی عمل کرے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلیمہم الکتاب والحکمہ تاکہ یہ پروسس اب ابدی ہو جائے امت کے اندر اس لیے جمعہ کی یہ اہمیت ہے کہ فرمایا گیا کہ تین جمعہ بھی چھوڑ دو گئے بغیر عذر کے لَيَقْتِ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِ اس شخص سے ایسے شخص کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ بہر کر دیتا ہے لیکن بات یہی ہے کہ وہ ساری حکمت ختم وہ مقصد ختم نہ وہ مقصد ہے رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی جمعہ ہے پھر بھی خدر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی اب بھی جو احتمام ہوتا ہے جمعہ کے لئے خدر ہی صحیح لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظیم عمارت تھی اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لئے جمعہ کے دن یعنی جمعہ کی نماز کے لئے تو لپکو اور دورو ہترہ کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے طرف اور چھوڑ دو کاروبار اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی اصل میں خود پا ہے یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو یہودیوں کا جو یوم سبت والی وہ سختی نہیں ہے صبح کا زیادہ وقت و مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں لیکن جمعہ کے بعد پھر آپ جائیں کہ کام میں لگے جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو ابتغو من فمداللہ وذکروا اللہ کسیر اللہ لکنتو فیحون اور اللہ کو یاد کرو کسرت سے تاکہ تم فلا پاؤ وَإِذَا رَعُوا تِجَارَتْ لَمْجِدْ یہ بھی کمزوری آگئی جو مسلمانوں کے اندر ایک پیدا ہوئی تھی اس کا ترے بشارہ کر دیا گیا اس صورت میں بھی جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی اور کھیل کود اِن فَضُوا إِلَيْهَا تو خاص منافقین جو تھے وہ دوڑ کے چلے جاتے تھے وَتَرَقُوا کا غائم اور آپ کو چھوڑ جاتے تھے کھڑے ہوئے اور جس لیے کہ عام خیال یہ ہے کہ عام طور پر پہلے جو ہے خطبہ جیسے عیدین میں بعد میں ہوتا ہے ایسے ہی جمعہ کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے سمجھا انہوں نے نماز تو ہوئے چلو فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ بِالْتِجَارَةِ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس کھیل کود سے بھی تجارت سے بھی وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِيمُ اور اللہ بہترین جس قطع کرنے والا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَصِيمِ وَنَفْعَنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَلْثِقِ الحَكِيمِ